اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہمیں نئی چیزیں جاننے کو ملتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک بہت کچھ ایسا ہے جس کو دیکھ کر سائنس بھی بلکل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر معاملہ چاہے ایجپٹ میں بنی ڈھائی ہزار سال پرانی ہیلیکاپٹر اور ائر پلین کی ہائیروگلیفکس کا ہو، ریشیا میں واقعے اپنے آپ بڑے ہونے والے کریٹر کا ہو، یا پھر ناسا کو اسپیس سے ریسید ہونے والے میسٹیریس سگنلز کا ہو۔ ہمارے ارد گرد کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے سامنے سائنس کو بھی چھکنا ہی پڑتا ہے۔ نظرین آج آپ پانچ ایسی ہی میسٹریز کے بارے میں جانیں گے جن کی اصل حقیقت آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑ سکی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر فائف اولر سپیس بے شمار میسٹریز اور لا جواب سوالات سے بھرا ہوا ہے جن کو جاننا اور سمجھنا سائنس کے لیے ابھی تک ایک impossible task ہے۔ پچھلی کئی صدیوں سے سائنس ہماری یونیورس کی سب سے بڑی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ اور وہ طاقت ہے گریویٹی۔ جس طرح ارد کی گریویٹی تمام اوبجیکٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اسی طرح سورج کی گریویٹی ارد سمیت سولر سسٹم کے دوسرے پلینٹس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ لیکن سورج کو کس کی گریویٹی اپنی جگہ رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سورج تو بہت چھوٹی بات ہے کروڑوں اربوں گلیکسیز اور ان گلیکسیز کے سٹرکچر کو کونسی گریویٹی نے بنا رکھا ہے۔ کوئی تو ایسی چیز ضرور ہے جس کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان تمام گلیکسیز کو اپنی اپنی جگہ پر منٹین کیے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس نہ دکھنے والی گریویٹی کو ڈارک میٹر کا نام دیا ہے اور یہ میٹر ہماری یونیورس کے 85% ماس کو کور کرتا ہے۔ پر حیرت کی بات یہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اس پر اسٹڈی کرنے کے باوجود بھی ہم اتنے زیادہ پھیلے ہوئے اس میٹر کے بارے میں نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی اس کو حبل یا پھر جیمز ویب جیسے پاورفل ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ سائنس صرف اتنا جانتی ہے کہ ڈارک میٹر ماس کا ایک تھیورٹیکل ورجن ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی گریوٹی کی وجہ سے اس یونیورس کا پورا سسٹم چل رہا ہے۔ نمبر فور بشک دنیا کے پاورفل ٹیلیسکوپ سے ہم 13.1 بلین لائٹ ایرز دور کیلیکسیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ بلیک ہول کی فوٹو کیپچر کرنے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں اور سائنس کی پاور استعمال کر کے ہم 14 کروڑ کلومیٹر دور مارس پر کئی روورز بھی بیٹھ چکے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مشنز ہم جس پلینٹ پر رہ کر کر رہے ہیں اس کے اوشنز کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کر پائے۔ قریب 80% سے بھی زیادہ اوشن کے حصے ایسے ہیں جہاں کی دنیا ہماری دنیا سے بلکل کٹی ہوئی ہے۔ اوشن کا ڈیپیسٹ پوائنٹ میریانا ٹرینچ 11,022 میٹرز گہرا ہے لیکن ہم انسانوں نے اوشن کا صرف وہ حصہ ابھی تک ایکسپلور کیا ہے جو صرف 200 میٹرز گہرا ہے۔ اس پوائنٹ کو ٹوائلائٹ زون کہا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لائٹ کے علاوہ یہاں پریشر 320 پاؤنڈز پر سکوائر انچ ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کسی نے انسان کے جسم کے صرف ایک انچ کے حصے پر ٹریکٹر کا ٹائر رکھ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا چاند پر جانا تو آسان ہے لیکن اوشن کے ٹوائلائٹ زون سے بھی نیچے جانا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ٹوائلائٹ زون کے نیچے جتنی سی لائف رہتی ہے ہم اس میں سے صرف 5 پرسنٹ کو ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بقایا 95 پرسنٹ میں کیا کچھ ہے یہ ابھی تک سائنس کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ نمبر تھری ویسے تو ایک چھوٹی سی چینٹی سے لے کر ایک بڑے ہاتھی تک جتنے بھی لیونگ بینگز ہیں وہ پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اپنا برین استعمال کرتے ہیں۔ اگر برین نہ ہو تو کوئی بھی لیونگ بینگ چھوٹے سے چھوٹا پرابلم بھی سالو نہیں کر سکتا۔ لیکن سلائم مولڈ کے نام سے پہچانا جانے والا یہ ایک بہت ہی سمپل آرگنزم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بہت کامپلیکس بھی ہے۔ کیونکہ سلائم مولڈ کے پاس برین نہیں ہوتا اور اس کے باوجود بھی یہ بہت چلاک مانا جاتا ہے۔ سلائم مولڈ کامپلیکس میزز کو بڑی آسانی سے سالو کرتا ہے اور یہ اپنے فائدے کے حساب سے ڈیسیزنز بھی لیتا ہے۔ حتیٰ کہ سائنس دانوں کو کئی ثبوت ملے ہے کہ سلائم مولڈ دن کے مختلف ٹائم کو بھی پہچان سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سنگل برین سیل نہ ہونے کے باوجود بھی سلائم مولڈ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے؟ یہ سوال سائنس دانوں کو آج تک پریشان کیے ہوئے ہیں۔ نمبر ٹو ایٹلانٹک اوشن کو ہوای جہاز کے ذریعے اکیلے پار کرنے والی یہ ہے ایمیلیا ایرہارڈ۔ اپنے بچپن سے ہی ان کو ایڈوینچر اور فلائنگ کرنے کا بہت شاک تھا۔ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ایمیلیا نے ایٹلانٹک اوشن کو اکیلے سر کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کیونکہ اس دن سے پہلے یہ کام کسی خاتون نے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد نائنٹین ٹھرٹی ٹو میں ہوای سے یو ایس مین لینڈ تک اکیلے پلین فلائے کر کے ایمیلیا نے وہ کر کے دکھایا جو آج سے پہلے کوئی میل پائلٹ بھی نہیں کر پایا تھا۔ اپنے شاک کو پورا کرنے کے لیے اور ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ایمیلیا نے پوری دنیا کا گول چکر کاٹنے کا پلین بنایا۔ سیکنڈ جولائے نائنٹین ٹھرٹی سیون کو اپنا ورلڈ ریکارڈ بنانے کے دوران ایمیلیا اور اس کے ساتھ موجود نیویگیٹر فریڈ نونان نے ری فیولنگ کے لیے پاپا نیو گینی کے شہر لائی میں لینڈ کیا۔ لیکن ری فیولنگ کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو سینٹرل پیسیفک اوشن میں ہاؤ لینڈ آئیلینڈ کے قریب آ کر ان کا کنیکشن کنٹرول ٹاور سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا۔ کئی سرچ پارٹیز نے پوسیبل گریش لوکیشن پہ کئی مہینوں تک سرچ کیا۔ لیکن نہ ایمیلیا ملی نہ فریڈ اور نہ ہی پلین کا کوئی چھوٹا سا بھی پرزا ملا۔ اس واقعے کو آج ایٹی فائف ایئرز گزر چکے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ سائنس دانوں اور ایکسپرٹس کو ذرے جتنا بھی کوئی ایویڈنس ملا ہو۔ اور اب نمبر ون یہ کسی آرٹ گیلری کی پینٹنگ نہیں بلکہ یہ چائنہ میں موجود زینگ جی نیشنل پارک کی ریل فوٹوگراف ہے۔ تین سو بائیس اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا یہ نیشنل پارک اپنے رنگین پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمز ہے۔ رنگت سے بری ان خوبصورت پہاڑیوں اور روک فارمیشن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو شاید کسی نے کلر پینٹ کیا ہے۔ حقیقت میں یہ بالکل نیچرل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہوا؟ کئی سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ پہاڑوں کے کلرفل ہونے کی وجہ یہاں موجود سینڈ سٹون اور منڈرلز کا مکسچر ہے جو کئی سالوں سے کیمیکل رییکشن کر رہا ہے۔ لیکن ایسا اتفاعت تو کئی اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے تو یہ کلرفل فارمیشن صرف یہی پر ہی کیوں ہے؟ جو لوگ اس تھیوری کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ ایرد کی ٹیکٹونک مومنٹس کی وجہ سے یہ خوبصورت فارمیشن بنی ہے۔ کئی صدیہ گزرنے کے باوجود بھی سائنس ابھی تک اس دلکش اور حسین پہاڑوں کے پیچھے کا اصل راز معلوم نہیں کر سکی۔